جب آپ کی آواز دبا دی جائے آپ جیسے سٹوڈنٹس ہیں ینگ 13, 14, 15 can you imagine اتنی ینگ ایج میں ان کے اوپر وہ بوجھ آ گیا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کو ہر لحاظ سے موبیلائز کرنا ہے لیڈ کرنا ہے پروسیشنز کی کالز دینی ہے جب ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو قیدو بند میں پرمننٹ طور پر بند کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ ابھی ہمارا دور نہیں آیا ابھی ہم بڑے ہوں گے تو تب ہم کو اپنا رول لے کریں گے it's a call for action time for the Pakistani nation this is the time now that you have to prove that you love your soil you have never gone through this test ever before but since 5th august your time has come to contribute fully wholeheartedly with all your wit and passion with all your talents with all your skills in a peaceful manner you are all multi-talented from various آپ کے شوق ہیں آپ کے ambitions ہیں کچھ آرٹس بنیں گے کچھ سنگر بنیں گے کچھ ڈاکٹرز کچھ انجینیرز کچھ کمپیوٹرز کے اندر جائیں گے کچھ پولٹیشن بنیں گے کچھ اس ملک کو لیڈ کریں گے ویریس فیلڈز میں ہیں مگر آج میں آپ کو تھوڑے بہت پوائنٹرز دینا جاتی ہوں کس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کشمیر کو اندر اپنی اب آواز آلیں کیونکہ جس طرح میری والدہ صاحبہ نے بھی بات کی کہ یہ پانی نہیں ہے یہ خون ہے کہتے ہیں نا کشمیر سے آتا ہے پانی پاکستان کی طرف میں نہیں مانتی میں کہتی ہوں کشمیریوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے زندہ رہتا ہے یہ ان کا خون ہے جب تک کوئی آخری کشمیری بھی وہاں ریزسٹ کرے گا اور آپ کو پتہ ہے موڈی کی الیکشن کیمپین اور اس وقت بھی کیا دھمکیاں ہیں اور وہ ہر دھمکی کو پورا کرتا ہے وہ صرف دھمکیاں نہیں دیتا جو اس نے آرٹیکل 370-35A کی بات کی تھی وہ اس نے کر دکھایا جو اس نے مائنورٹیز کے خلاف ہندوستان کے اندر جو بلز کیب کے نرسی کے جو پاس کرنے تھے وہ کر رہا ہے یہ مجھ سمجھے کہ وہ نہیں رکے گا وہاں پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ کرسچنز کو سیکس کو ڈالیپس کو every segment of society especially after article 370 یہ abrogation کے بعد جس کے اندر وہاں بہت سی آلریڈی ہندوستان میں موومنٹس چل رہی ہیں مگر اب جب سے article 370 اور 35A اور یہ جو کیب کے جو بلز وہاں چل رہی ہیں جو آگ لگ دیئی ہے ایک civil war چل پڑی ہے this is the time of disintegration of india اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے speakers نے یہاں پہ بات بھی کی مہندر صاحب نے بھی بات کی ناغالان کی آسام کی مانی پور آندھرا سکھم میزو رام گو اور بھی بہت سے جہاں پہ 371ABCDEG H.I جو ہے وہ آتے ہیں یہ وہ section میں یہ special status دیتے ہیں ان علاقوں کو جس طرح مقبوضہ جمہو کشمی میں 372ABCDEG وہ آرگن تھا جو کنیکٹ کرتا تھا اندوستان کے ساتھ وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو technically speaking technically speaking یہاں پہ jungle law چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے jungle law کیا ہوتا ہے آپ کے گھروں میں کوئی آ جائے گھر جلا دے تباک ویسے ہاں پہ جنگ چل رہی ہے کتنے سالوں سے ایک unarmed nation کی آپ imagine بھی نہیں کر سکتے ایسے circumstances میں ایک دن بھی witness کریں آپ جیسے یونگ بچے school uniform میں ہوں school بند ہوں آپ کے telephone lines بند ہوں ماں باپ سے آپ کا کوئی رابطہ نہ ہویا teachers کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو schools آپ کے جلا دیئے گئے ہوں hospitals کے اندر جو ambulances جا رہی ہیں ان کو bullets سے شاور کر دیا جائے جب کوئی بچہ school bag لے کے جائے تو اس کی آنکھوں کو سپری کر دیا جائے پیلٹ سے میں خود ایک آرٹسٹ ہوں پینٹر ہوں تو میں جب پیلٹ وکٹم کی میں نے پینٹنگز بناتی ہوں تو آپ یقین کریں جو یونگیسٹ وکٹم 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 جو اٹھارہ مہینے کی جو چھوٹی سی بچی ہے اس کی رائٹ آئے کو جس طریقے سے انہوں نے ہنڈرڈز وکٹم پیلٹ سے چھروں سے اندھا کر دیا جب میں اس کی پینٹنگ بنائی تھی تو میری رائٹ آئے پوری کی پوری ریڈ ہو گئی this is the trauma in the 21st century جو میں نے آپ کو بات پہلے کی کہ اب وقت آپ کا آگیا ہے یہ جو پھل یہ جو کھاتے ہیں آپ جو سبزی اپتی ہے جو پھول کھلتے ہیں جو ہر جگہ آج کل گرین کیمپین گو گرین کیمپین چلتی ہیں آپ کی حکومت بھی پلانٹیشن رائب کی بہت بات کرتی ہے آپ کی جو اگریکلچرل ایکانومی ہے آپ کی جو کیسان ہے جو بجلی بنتی ہے آپ پانی سے ہر چیز میں پانی ہے اکسجن میں پانی ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے کشمیریوں سے آتا ہے کشمیریوں کی ریزیسٹنس کی وجہ سے آتا ہے آپ نیوکلئر بام کس وجہ سے ہیں اونچہ بولو ہاں ییس سو اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا مسئلہ ہے جو بات کی یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو پھر ہی کشمیری کا مسئلہ حل ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تب ہی مضبوط ہوگا ایکنومکلی بھی جب وہ کشمیری کے اوپر تھوز پالیسی بنائے گا کیونکہ آپ کا دشمن ہر وقت چاہے گا کہ پراکسیز کھلے ٹیررزم کرے آپ کو دی سٹیبلائز کرے چاہے وہ ایلوسی ہو چاہے ورکنگ باؤنریز ہو چاہے وہ کسی قسم کے ٹیررز رتاکس ہوں تو آپ لوگوں نے اب فائنلی جس طرح اور بھی سپیکرز نے کہا میری والدہ سائیوالی کوئیت کا ایک سبسٹینشنل پالیسی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے کم از کم ملکوں کی ہیں جس کے اوپر یہ بیلڈنگ سٹینڈ کر رہی ہے اگر یہی ویک ہوں تو بیلڈنگ گر سکتی ہے تو اس لیے آپ کو ایک بہت ہی ربسٹ قسم کی ایک بہت ہی کمپریہنسی پالیسی چاہیے کشمیر پہ دن رات تام کرنا ہے یہ فیبرری کی بات نہیں یہ پورے سال کی بات ہے سالہ سال کی بات ہے اور یہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے کشمیر پالیسی کے اوپر کیس کے اوپر جو پاکستان کی سرکار سارے ادارے مل بیٹھ کے پالیسی بنایا ہمیں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پروکیسرز ایڈوکیشنس جو ہیں جو سکالرز ہیں جو انٹیلیکشنز ہیں جو صاحبی ہیں جو رائٹرز ہیں جو آپ جیسے ینگسٹر سٹیودنس ہیں آپ سب کو مل کے دیفرنٹ سیگمنٹ لائرز ہوگے ایکٹیویسٹ ہوگے ہر سیگمنٹ آب سوسائیٹی جو ہے اس کو مل بیٹھ کے فائنلی فالیسی بنانی اور آپ ینگسٹرز یوٹ ایمباسٹرز بن سکتے ہیں کشمیریوں کے لئے تو آپ مجھ سے پرامس کریں کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کے اندر سے ایک پوشن اپنے ملک اپنی مٹی سے پیار کرنے کے لئے دیں گے ڈیڈیکیٹ کریں گے کشمیریوں کے لئے کشمیریوں نے ستتر سال سے اوپر آپ پہ وہ احسان کیا جو آپ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے آپ کی پچھلی نسلیں بھی یہ آپ کی لائف لائن ہے تو اب آپ کا جائم آگیا ہے میرے شہر محمد یاسی ملک آپ کو پتا ہے کہاں آئے ہیں وہ سب سے خطرناک دنیا کی سب سے خطرناک کرین جیلوں میں سے تیہار جیل ہے اور اس کے اندر وہ کسی پریزن میں نہیں ہے کسی جیل روم میں نہیں ہے جو آپ فلنوں میں دیکھتے ہیں وہ ایک ڈیت سیل ہے آپ کو پتا ہے 5 by 7 feet کے ڈیت سیل میں ہونا ایک 5 11 height کے بندے کو قید کرنا قید دیکھ ہائی میں رخنا اوپن ٹوائلٹ ہے آپ فلنوں میں بڑے بڑے ڈیمز مون دیکھتے ہیں نا یہ ہیں اصل heroes قرآن مانی کو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے اور آس آس آن 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 رہنمان تقریباً دن سال سہا ہم یہ ٹاپ موس لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ جس نے ہمیشہ اور وہ عوام جس نے ہمیشہ دن رات پاکستان کی فرقی کے لئے دعا کی ہے پاکستان کی یونٹی کے لئے دعا کی ہے تو آپ کو پتہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا سیکرٹ کیا ہے جس کی چادی کیا ہے جسے وہ کامیاب ہوتا ہے اپنے جھوٹے پینڈورا ووکس میں پروپیگانڈا میں وہ ایک ہے باہر کی دنیا میں اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر چاہے وہ جھوٹ میں مهمی ہو وہ ایک ہے وہ باہر جا کے پاکستان مسلم لی پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پارٹیوں میں نہیں بڑے ہوئے باہر کے دنیا میں وہ سب ہندوستانی ہیں وہ بیجے پی نہیں ہیں وہ کاؤنگرس نہیں ہیں وہ ہندوستان کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں اسے لیے ان کا جو ڈائیس پورائپلی دنیا میں جو ان کے ینگسٹرز جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں وہ سب کشمیر پہ اپنا جھوٹا نیاریٹیو سیل کرتے ہیں اور ایک آواز وہ ایک دوسرے کی ڈرٹی لانڈری نہیں پھینک دے باہر اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ابھی تک ایک سبسٹینشل قسم کی اور پارٹیز کانفرنس نہیں کرا سکے جس کو اس مٹی پاکستان سے پیار ہے وہ کشمیر پاکست کو کبھی بھی بیک برنر پہ یا سائیڈ لائن پہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ پاکستان اگرسٹ ہی نہیں کر سکتا کشمیری تو بھوکے پیاسے پاکوں میں صدیوں سے پاکستان آرمی نہیں ہے ان کے پاس وہ ایسے ہی ڈیفینسلس مقابلہ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں ان سے تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا مگر قیدی آزم محمد علی جنہ نے جو قربانیوں کے ساتھ علامہ اکبال نے جو ان کا خواب تھا جو ان کی سٹرگل تھی دن ڈرار تھی قربانیاں اب آپ لوگوں نے 21st سنچری میں جب اتنا کپیوٹرائز دور ہے آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے چاہے آپ سوشل میڈیا کے ساتھ دیں اور میں آپ سب کو ایک ریکویسٹ بھی کروں گی اور آپ کے چاہوں گی کہ آپ کے سارے ایڈکیشنل انسٹیوٹس میں اور ہیمن رائیسٹ منسٹری بھی اس کے اندر بہت پیوٹرل رول پلے کر سکتی ہے کہ اگر کائنٹی آپ سب سٹوڈنس کے پاس پونز یا گیجٹس یا لیپٹوپ جو بھی ہیں کائنٹی کو آنے ویب سائیڈ ویلائی نیشنز اس کے اندر جو سیکریٹری جنرل ہے اور جو ہیمن رائیسٹ کمیشنر ہے ان کو ای میلز لے جیں جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور اس پورے ریجن کہ خطے کی طبائق طرف موجی سرکار جو لے کر جا رہی ہے ایکسپوز انڈیا ایکسپوز انڈیسپریس دیٹھو چاہے وہ تیو لائنر اسی طرح آپ ہمانڈ رائیسٹ کمیشنر کو بیجے ہیں ارمینسٹی انیشنل ہمانڈ رائیسٹ وچ it's just a few seconds or a few minutes کہتے ہیں ٹوٹر اور فیس بک کے پر بہت سے بینڈ انڈیا نے لگائے ہوئے ہیں اگر کشمیر کے اوپر آپ کوئی شیئر کرے کوئی پوست یا برحانوانی کی آروں کی تو اس کے اوپر بھی آپ اپنی ریکارڈ کرے پروٹس اور اس پھر گومنٹ آفاکستان کو بھی سٹرونگلی فیس بک اور گوگل کے ساتھ اور ٹوٹر کے ساتھ بات کرنی ہوگی اور اس کے اوپر ون تو ون کیونکہ یہاں پہ بھی انڈیا کی پالسی چل رہی ہے کیونکہ مجھے خود بہت دفعہ آتے ہیں میسیجز آتے ہیں کہ یہ جو کوئی آپ کی پوست ہیں these are against تو وہ اس کے اوپر ہماری تو سٹرگل ہی ریکنگلیز ہے یونیٹڈ نیشن سے تو اس کے اوپر ہماری وائسز کے اوپر یہاں بھی انڈیا نے کرکیو لگایا ہویا ہے تو اس کے اوپر بہت سے اکاؤنٹس سے بند ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت ہی سبسٹینشل اور بہت ہی ارجنٹ قسم کی پروٹس ہونی چاہیے وہ ٹوٹر پیس بک اتنی بڑی ان کو مارکٹ دی جاری ہے پھر اس کے بعد آپ رائٹنگز کریں آرٹکلز لکھیں آپ چاہے پینٹنگز کریں چاہے آپ پویٹری کریں کسی بھی فیلد میں جو ہے آپ کشمیر کی آواز بنیں کشمیر کی آواز بنیں گے تو آپ پاکستان کی آواز لیں اور میں چاہوں گی کہ میں میں نے پویم لکھی ہے کچھ ہرسا پہلے اور کیا سوچھا کونی جو خرید ورشتر ہم پھر جائے دمیج مقلی ہم سوچھے ہم سوچھے ہم سوچھے اتناگر ہم سوچھے اتناگر مقلی 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 ہم سوچھے کشمی بیت کشمی موسیقی 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 دو دو اوقات دنسان جان جان کشمید دو دو پاکستان جان جان کشمید آمدین